نا دنیا سے نا دولت سے نا گھر آباد کرنے سے تصمی دل کو ہوتی ہے اللہ بیاد کرنے سے اللہ اللہ کتنا پیارا نام ہے جو حلم سے نام دے لائک انعام ہے کائنات میں جو کچھ بھی میرے اللہ نے بنایا ہے وہ سب اللہ کے ذکر میں مشہور و مصروف ہے زمین کا مدی کا ایک ایک ذرہ آسمان کے ستارے چاند سورے سمندر کے پانی کا ایک ایک کترہ بارش کا ورسنے والا ایک ایک گون بڑا آرم کے سارے پتے پھل اور پھول پرندے اور درندے اور چرندے پانی کی مخلوق اور ہوا کی مخلوق زمین کی مخلوق اور یا آسمانوں کی ساری کی ساری کائنات میں ایک ایک جیس جو موجود ہے اللہ کی یاد کی وجہ سے موجود ہے اگر اللہ کا ذکر کوئی بھی مخلوق شوٹی ہے تو اس کی حیات ہی جاتی ہے مثلاً کوئی سمندر کی مچھلی شوٹی یا بڑی جب اللہ کی ذکر سے تھوڑی سی غافل ہو کے دوسری طرف التفات کرتی ہے تو فوراً وہ مچھلی دیگر کسی بڑی مچھلی کا فوراً شکار ہو جاتی ہے اگر مچھلی نہیں کرتی تو باہر کی شکاری شکار کر لیتا ہے لہذا وہ تب تک شکاری کے جال میں نہیں پسٹی جب تک وہ اللہ کے ذکر میں رہت سلمان علیہ السلام کے زمانے میں مالک الموت کو ایک بندے کی موت کا پروانہ ملا اللہ نے فرمایا جاوش کی روح کم کرو مالک الموت مشرق مغرب شمال جنوب دونڈ دونڈ کے اللہ کے باس چلے گئے اللہ یہ بندہ مجھے نہیں ملا اللہ نے فرمایا ہاں نہیں ملے گا اللہ یہ کیسے حضرت نحمد تو سب کو لے آتا ہوں فرمایا یہ ان ہیماں کے ساتھ میری ذکر میں لگا ہوا ہے یہ ذکر چھوڑے گا تجھے نظر آ جائے گا تو فرمایا جو بندہ اپنی عمر میں برکت چاہتا ہے وہ ذاکر بن جائے اللہ اس کی عمر میں برکت ڈال لیں گے بہت سے لوگوں کو دل کی امراض تھے اور ڈابتوں نے ان کے مستقل اپریشن بتا رکھے تھے لیکن جب کسی اللہ والے کی نظر پڑی دل پہ یہ عملی کی ضرب لگا دی اللہ کی تو ان کو بعد میں اپریشن کی ضرورت ہی نہیں پڑی ہمارے پر لوگ آئے کہ ہم گئے اور ڈابتوں نے کہا یہ کیا کیا تم نے تمہاری تو ساری شریعانیں کھلی پڑی ہیں تمہارا تو دل جوان لگا پڑا ہے جہدری حسین محمد صاحب میرے حضرت خواجہ فرلی علی قریشی رحمت اللہ علیہ کے اولام تھے جب انہوں نے مجھے اٹھاسی سال کے عمر میں میں ان سے ملنے گیا وابدہ کے پورے پاکستان کے اکیلے جی ایم ہوتے تھے اس وقت میں سندھ پنجاب سرد اور بلوچستان کے تو دل کا پریشن کرایا تو میں دعا کے لیے رحیم یار خان گیا ان کے بعد تو انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا کہ پاکستان کا دل کا بڑا ڈاکٹر ڈاکٹر شہر یار صاحب ہے لاہور میں تو امریکہ کے بھی وہی بڑے ہیں اور بلکہ دنیا کے کئی ممالک نے ان کو اپنا بڑا بنا رکھا ہے تو وہ مہینے میں کئی ایک دن کس ملک میں اور دوسرا کسی ملک میں جا کے نگرانی کرتے ہیں تو وہ پاکستان میں اُس دن آئے ہوئے تھے لاہور میں جب ان کا پریشن تھا تو جب ان کا پریشن ہو گیا تو وہ اپریشن کی سے نگرانی کرتے ہیں باقی تو ڈاکٹر سنبھالتے ہیں لیکن وہ اپریشن کے بعد ان کا معمول نہیں کسی مریض کو ملنے جائے تو چودری صاحب کو ملنے آئے وہاں ہسپٹل میں چودری صاحب نے مجھے بتایا کہ جب ڈاکٹر شہریان مجھے ملنے آئے اور مجھے آنکھیں بتایا کہ حسین محمد صاحب یہ تو بتاؤ میں کبھی کسی مریض کو ملنے دوبارہ ہسپٹال میں نہیں جاتا مجھے یہ بتاؤ جب میں نے تیرے دل کا اپریشن کیا تو تیرا دل جوان کیوں تھا تیرا دل شباب کیسے تھا ایسے تھا جتے بیس سال کے نوجوان کا دل لو میں یہ پوچھنے آیا ہوں تیری عمر کو اٹھاسی سال ہے تیرا دل ایک جوان بجے والا ہے چودری صاحب نے رو پڑے فرمایا میں کیا بتاؤں تیرے دل کے اوپر کس کس اللہ کے ولی نے امبلی لگا کے ضرب لگائی تھی سب سے پہلے میرے مرشد خاجہ فضل علی قریشی رحمت اللہ نے امبلی رکھ کے فرمایا اللہ 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 کے ضرب لگائی پھر حضرت حافظ کریم بھائی صاحب رحمت اللہ علی نے لگائی یہ کاملین لوگ تھے میرہ لمخان لغارین رحمت اللہ علی مجھے ملے تھے وہ بھی ان سے بیعت ہو جائے وہ بات ملک ہو جائے فرمایا کہ ہر بندہ اللہ کی یاد کے لیے چنہ کیا ہے آپ کی مرضی آئے اللہ کو پکاریں یا نہ پکاریں لیکن اللہ نے مجھے اور تجھے اپنے ذکر و عبادت کے لیے چنہ آئے